موسیقی قرآن مجید میں آئیت ہے سورة توبہ میں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَزُوْ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُوتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی عطا کرتے ہیں پہلے ترجمہ سنیں اگر واقعاً وہ لوگ راضی ہو جاتے نا اس پر جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اور وہ کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے حسبون اللہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے تو ان قریب تو ضرور ہمیں اللہ اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی ہمیں ضرور دے گا بے شک ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں اصل بات یہ ہے اس آیت کا سیاہ کو سباق کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدانِ جہاد میں جاتے وہاں سے مالِ غنیمت ملتا جب مالِ غنیمت ملتا تو آپ اس میں سے پانچمہ حصہ بیت المال میں جمع کر کے باقی مال جو ہے وہ مجاہدین میں کیا کرتے تقسیم کر دیتے اب بیت المال میں سے پھر جو بیت المال میں جمع تھا وہ اس میں سے ان لوگوں کو بھی دیا جاتا جو جہاد میں نہیں گئے تھے جو غریب ہیں بیمار ہیں بیوائیں ہیں ان کو دیا جاتا اور باقی جو تھا وہ صرف مجاہدین میں تقسیم کر دیتا تو بعض مناقوں نے بعض مناقوں نے پیغمبر علیہ السلام کی اس تقسیم پر اعتراض کیا کس نے اعتراض کیا مناقوں نے یہ جو لینے والے ہیں وہ کون ہے بلا جو اعتراض کرنے والے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ کون تھے وہ الان وہ مناقب تھے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے دیا تھا اب وہ مناقب راضی نہیں ہوتے تھے انہوں زیادہ لیتا ہے انہوں کٹ دیتا ہے انہوں زیادہ لیتا ہے انہوں کٹ دیتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ نے ان کو دیا اس کے رسول نے ان کو دیا اور وہ کہتے ہمیں اللہ کافی ہے اللہ تو ہمیں اپنے غیب کے خدانوں سے جان سے چاہے گا دینا تو پھر اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی مالے غنیمت سے ان کو دیتا اور وہ کہتے کہ یہ اصل بات مالِ غنیمت کے تقسیم کرنے کی ہے میں تقسیم کرتا ہوں اللہ دیتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں پیغمبر علیہ السلام واقعہ تا اپنی زندگی میں تقسیم کرتے تھے دیتے تھے کیا بنا مالِ غنیمت قرآن پر کڑائیے گا اسی سورت توبہ میں ایک اور آیت بھی پھر میں آپ کو سنا دیتا ہوں بس دیتا اس سورت توبہ کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس آدمی کو اسی سورت توبہ کی یہ آیت بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے دسویں سپارے کا آخری صفحہ اور آخری دو آیات تیسری پچھلے آیت میں ہے جو کمزور آدمی اگر مدانِ جہاد میں نہ جائیں تو کوئی گناہ نہیں بیمار نہ جائیں تو کوئی گناہ نہیں اور جن کے پاس جانے کیلئے زادہ راہ نہیں ہے سواری نہیں ہے اگر وہ نہ جائیں کوئی گناہ نہیں اور ان صحابہ پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے یہ سورت توبہ آیت نمبر بان میں اور ترانوے دسویں سپارہ وہی سورت ہے اور اسی سورت میں دسویں سپارے کی آخری دو آیات پڑھیے گا اور ان صحابہ پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جب وہ آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ان کو سوالیاں دیں آپ ان کو سواریاں دیں اگر اس آیت سے نبی علیہ السلام کے اب بھی دینے کا ثبوت ہے تو پھر اس آیت کا مطلب ہمیں سمجھا دیا جائیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے لِتَحْمِلَا ہوں تاکہ آپ سے وہ سواری مانگ رہے تھے کُلْتَا تو آپ نے جواب میں کہا لَا آجِدُو مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَي تمہیں سوار کرنے کے لیے میرے پاس سواریاں کوئی نہیں ہے اگر دینے والے تھے تو پیر ان کو دیکھنے ہو نہیں تَوَلَّو صحابہ واپس گئے وَعَيُنُهُمْ تَفِيزُ مِلَدَّمْ صحابہ جب واپس گئے تو ان کی آنکھوں سے آنکھ سو بے رہے تھے وہ رو رہے تھے اب غور کیجئے نبی علیہ السلام موجود صحابہ موجود صحابہ سواری مانگنے کے لیے آئے نبی علیہ السلام نے جواب کہہ دیا کہ میرے پاس اب پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے چودہ سو سے زیادہ سال گزر چکے اور وہ ہمیں جانتے بھی نہیں تو تمہیں کیسے عطا کر دیں گے اگر آپ کے پاس وہ اختیارات ہوتے اور آپ دے سکتے ہوتے تو ان صحابہ کو دیکھتے اور ان کو دیتے اور پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کا رونا برداشت نہ کرتے صحابہ رو رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے حازاناً اللہ یدی دو ما ینفکود اور ان صحابہ کو اپنے اوپر غم تھا اور پریشان تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی آج سواریوں کی طاقت ہوتی ہم چلے لاتے یہاں سے ایک اور مسئلہ ہے ساری دنیا کے ولی کٹھے کر لو صحابہ کی عظمت کو پہنچ سکتے ہیں ساری دنیا سے بڑھ کر بڑے ولی کون تھے صحابہ تو صحابہ خود مانگ رہے ہیں یہاں یہ سارے جو ولی بنائے گے ہیں چلے مان لیتے ہیں یہ ولی ہیں اللہ کے پوری سو فیصد ہمارے پاس کوئی رکاض موجود سو فیصد یقینی باتیں ہمارے پاس موجود سنتے آئے ہیں کہ یہ فلا 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 بزرگ ہیں چلے مان لی آنے ہم اختلاف نہیں کرتے لیکن کیا یہ بڑے بزرگ ہیں یا صحابہ صحابہ یقیناً اگر تم کو یہ بڑے ہیں تو تمہارے ایمان کی خرابی بیدا ہوگی صحابہ بڑے بزرگ ہیں لیکن ان کو بھی اختیار اور وہ تو مانگ رہے ہیں نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں اور آپ نے کہا لا عجیدو ما حملو کمالے میرے پاس ہے انہیں میں تمہیں سواری دے سکو مانگنے والے صحابہ تھے جس سے مانگا جا رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام تھے اگر وہ صحابہ کے پاس خود اختیار ہوتا تو مانگنے کے لیے نہ آتے اگر آقا کے پاس پورے اختیار ہوتے کبھی ان کو خالی واپس نہ لٹاتے اور وہ روتے نہ اور آقا ان کے آنسوں کو دیکھ دینا یہ واقعہ ہمارے لئے ایک نصیت ہے اب جب مالک نیمت آیا آپ نے بانٹا جب نہیں آیا تو آپ نے نائم دیا یہ مسئلہ ہے یہ کہنا کہ آپ وہ اس دنیا میں نائم بھی ہیں تب بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں دے رہے ہیں اور عطا کر رہے ہیں یہ عقیدے کی خرابی ہے روز ایک قیامت ایسے افراد کو بہت پشتانا پڑے گا لیکن اس وقت وہ پشتا گا کسی کام نہیں آئے گا خدا رہ اپنے گھروں میں قرآن رکھ کے قرآن ترجمہ سے پڑھو تمہیں عقیدے کی اسلام مل جائے گی